دوستو ویسے تو بھارت کا پرتفی مسائل کا پروگرام ہو یا پھر اگنی سیریز کی مسائل کا پروگرام ہو یا پھر ہماری ایس ایل بی ایم مسائل کا پروگرام ہو ان سبی کو جب ہم لوگوں نے شروع کیا تو امریکہ ایک کال نیمی کی طرح ہمارے پروجرٹس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کھئی طرح کس سینکشنز تک لگا دیئے گئے لیکن ان سب کے باوزد بھارت دوارہ اپنی لگن اور بہنت کے ساتھ ان مسائل پروگرام کے اوپر کام کیا گیا اور آج ہم لوگ اس پوزیشن میں پہنچ چکے ہیں کہ بھارت کا جو نیوکلر ڈیٹرینس ہے وہ کافی ہائی پروفائل ہو چکا ہے امریکہ ایکچولی کسی جمعانے میں نہیں چاہتا تھا کہ بھارت بھی اس چھتر میں مہا شکتی بن کر ابرے اور ان فیوچر وہ چائنہ کی طرح امریکہ کی برابری کرنے کی کوشش کرے اپنی بادشاہت کو برقرار بنایا رکھنے کے لیے اوپرتے ہوئے دیشوں کو شروعہ سے ہی کچل دینا یہ امریکہ کی فطرت رہی ہے لیکن آج کی پرستیتیاں تھوڑی سی بدل چکی ہیں آج امریکہ کو بھارت کے سیوگ کی اتی اوشکتہ ہے اور ایسی پرستیتی میں امریکہ جیسا دیش بھی آج بھارت کے آگے پیچھے گمے گا اس کے بارے میں پہلے سوچ پانا تھوڑا سا مشکل تھا دیکھیں بھارت کے نیوکلئر سبمرین کا پروگرام ہو یا پھر سل بی ایم جو کیسیریز مسائلز ہم لوگوں نے تیار کی ان سبھی طرح کے پروگرامز کو لے کر امریکہ پاسٹر میں خوش نہیں تھا لیکن آج میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ اس طرح کی چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ خود ان سب ہتیاروں کے ساتھ انڈو پیسپک میں بھارت کے ساتھ کولاب کرنا چاہتا ہے جی ہاں دراصل ہم سبھی جھنتے کی چائنا کا جو اگریشن انڈو پیسپک میں یہ کافی زیادہ رائز پر ہے اس سمیں اور امریکہ سہید بھارت وغیرہ کی یہ منشہ ہے کہ اس ایریا میں کسی بھی طرح کی بادھاؤں سے بلکل مقت رکھا جائے اور ایسا کرنے کے لیے چائنا کے اگریشن کو کاؤنٹر کرنا اس سمیں کافی زیادہ ضروری ہے اب بھارت ہو امریکہ ہو دونوں اپنے اینڈ پر تو ان سب کے لیے تیاریاں کر ہی رہے ہیں لیکن یہاں پر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اگر بھارت کا ساتھ اسے انڈو پیسپک میں مل جاتا ہے اور وہ بھی نیوکلیر سب مرین کے ساتھ تو چائنا کو کاؤنٹر کرنا اور اس کا اگریشن کرنا اور انڈو پیسپک سے اس کو رائٹ آف لگ بگ کر دینا کافی زیادہ آسان ہو سکتا ہے دراصل امریکہ کے سینٹر فول ملیٹری مورڈنائیزیشن کے جو پریسیڈنٹے کریس اوزبورن ان کے دوارہ بھارت کی نیوکلیر سب مرین کے بارے میں کچھ باتیں کہی گئی ہے اور یہ باتیں کہی گئی ہے آئی این ایس آریہن کلاس کے سب مرین کو لے کر جو کہ بھارت کے دوارہ سودشی طور پر تیار کی گئی اپنی طرح کی پہلی نیوکلیر سب مرین ہے اور ہم سب ہی جانتے ہیں کہ اس کا استعمال ہم لوگ ہماری کے سیریز کی مسائلوں کو لانچ کرنے کے لیے کرتے ہیں اس طرح کی سب مرینز کو SSBN کہا جاتا ہے جن سے SLBM یعنی سب مرین لانچ بلیسٹک مسائلز لانچ کی جاتی ہے دراصل ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بھارت کی یہ جو نیوکلیر سب مرین ہے اس کے جریعے بھارت کو ایک پرفیکٹ نیوکلیر ڈیٹرینس کی پاور ملتی ہے جو کی چھیتریہ ستھرتا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہنے کا مطلب بھارت اگر انڈو پیسپیک میں سٹیبلیٹی کو مینٹین کر پاتا ہے چائنا کے اگینس تو اس کے پیچھے سب سے بڑا یوگدان ہماری اسی سب مرین کا ہے اب اس کے علاوہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ دوارہ بھی ان کی جو کولمبیا کلاس کی SSBN ہے جو کسی طرح کی نیوکلیر مسائلوں کو داگنے والی سب مرین ہے اس کے ساتھ اریہن کلاس کی سب مرین کا ایک کولیبریشن کیا جائے انڈو پیسپیک میں تو اب امریکہ دراصل یہ چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ مل کر اگر اس کی سب مرین کو بھی انڈو پیسپیک والے علاقے میں کہیں ڈیپلائی کر دیا جائے تو چائنا کو اس پورے علاقے سے بلکل باہر کھدڑ کر فیکا جا سکتا ہے کچھ سمجھ سے اس بات کو نوٹیز بھی کیا جارہا ہے کہ یہ جو سب مرین ہے ایس ایس بی این کلاس کی اس طرح کی سب مرین کو کافی زیادہ گپتے رکھا جاتا ہے ان کے فوٹوز اور ویڈیوز تک پبلک ڈومین میں نہیں آتے لیکن اس کے باوزود کچھ مہینوں پہلے امریکہ کی اسی سب مرین نے جو کہ اس سمجھ اریبین سی میں ڈیپلائیڈ تھی وہاں پر یہ سرفیس پر آ کر اپنا اپیرینس بھی دیتی ہے اس سمجھ میں پرابلم یہ تھی کہ امریکہ ازرائیل اور ایران کے بیچ میں ٹینشنز کافی زیادہ بڑھ گئی تھی رشیا چائنا کی بھی ٹینشنز تھی تو ان سبھی کے اوپر ایک دباؤ بنانے کے لیے امریکہ دوار اپنی سب مرین کو سمجھ سطح پر لائے گیا تھا اور اس کا پورے ریزن میں ٹھیک تھا کہ ایمپیکٹ بھی دیکھنے کے لیے ملا تھا تو اب امریکہ کچھ اسی طرح کی سٹریٹیجی زبار بھی چاہتا ہے ویسے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے لیے exactly ان کی پلاننگ کیا ہے کیا وہ بھارت کے سب مرین کے ساتھ پیرلالی پورے انڈو پیسیپک میں بھرمن کرنا چاہتی ہے جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ سمبہ ہو پائے گا نہ ہی اس بات کو لے کر سمبہ ہونا چتائی جا سکتی ہے کہ دونوں سب مرین کے بیچ میں کسی طرح کا کوارڈینٹ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کسی طرح کا کوئی آپریشن چلایا جائے یہ بھی پاسیبل نہیں ہے تو پھر بھلا یہ چاہتے کیا ہیں سمبہ تو اس کی پیچھے ایک کارن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی سب مرین کے لیے کسی طرح کا کوئی بیس پروائیڈ کرانے کے لیے بھارت سے ڈیمانڈ کر رہے ہو یعنی ہندو ماہ ساگر میں کوئی ایک ایسا بیس پروائیڈ کروا دیا جائے جہاں پر امریکہ اپنی سب مرین کو ڈاگ کروا سکتا ہے حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی ایک سپیکلیشن سے زیادہ کچھ نہیں ہے کیونکہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کی سب مرین کا لوکیشن وغیرہ اور کسی بھی طرح کی کوئی انفرمیشن کبھی کسی انے دیش کے ساتھ شیئر کی ہی نہیں جاتی اس کا استعمال ہی سیکنڈ سٹرائک کیپیبیٹی کے طور پر کیا جاتا ہے مان دیجے آپ کے دیش کے اوپر کسی نے دھوکے سے اٹائک کر دیا اور آپ کا دیش بہت زیادہ سٹرگل کر رہا ہے کسی بھی پرستطی میں ریٹیلیٹ نہیں کر پا رہا ہے تو اس پر استطی میں دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے انہی سب مرین کا استعمال کیا جاتا ہے تو اتنی زیادہ ایمپورٹنٹ چیزوں کو آپ کسی اور کے ساتھ جوئنٹلی کوئی آپریشن نہیں چلا سکتے تو پھر وہ کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس بارے میں تو کھل کر نہیں کہا جا سکتا لیکن انہوں نے جو بھارت کی سب مرین کا ذکر کیا اور اس کو لے کر جو باتیں کہیں اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ بھارت کی پاور انڈو پیسی پیک میں اٹلیس ہے کیا کیونکہ دیفنیٹلی ان کے بیان کی چرچان اس سمیں پوری دنیا میں ہو رہی ہوگی اور پوری دنیا میں بھارت کی ان سب مرین اور ان سے ریلیٹڈ جو پاور بھارت کو ملتی ہے جس سے کہ ہم لوگ چھتری اس طرطہ کو مینٹین کر پاتے ہیں اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہوگا اس پورے مدے پر آپ کا کیا ماننا ہے نہیں چکو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں